کچھ روحانی واردات ہوتی ہے جب بندہ نکھتا ہے تو نظر روح اس کی روح سہراب ہوتی ہے روح کی تختی سے پڑتا ہے اور کلم سے لکھتا جاتا ہے اور کچھ عشقی واردات ہے جب واردات عشق آتی ہے تو روح کی تختی سے نہیں وہ گمبت خزرس پر نظر ہوتی ہے پوچھتا مصطفیٰ سے ہے لکھتا اپنے ہاتھوں سے دلا جاتا پر وہ عشقی واردات آتی ہے یہ سب کیفیات ہیں اور یہ جب علم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ تینوں طرح کی تفسیر بیان کر دیں تو جو اہلِ علم حضرات بیٹھے ہیں یا پھر کل کوئی اس قلیب کو سنے اور کہے کہ ہمیں تو کتابوں میں کہیں نہیں لی تو مجھ پر تیر مت چلا نہ میں تو ایک تینوں طرح کی تفسیر بیان کر دیتا جو اس قرآنِ مجید کی آیات میں اللہ پاک نے بیان باقی علم بہت گہرا سمندر ہے جس میں جتنا گوتا لگاؤ کم ہے اس کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے ایک ہستی صرف ایک ہستی only for ایک ہی ذات ایسی ہے زمین پر کل کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جو عالمِ کان و ما یکون ہے جو علم کی ابتداء بھی چاکتی ہے انتہا بھی چاکتی ہے اسی ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم باقی کوئی نہیں باقی جن جن کو ملتی ہے خیرات ان کے در سے جو جتنا قریب ہو اتنی خیرات لے آتا ہے صلیAntوان ڈالی کسی صلیuur ایسی کی آپ کو چاکتی ہے ưỜگ باقی جن جن کش تو پیر کرد نے کسی ت拔